اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے مزاد مختلف ہیں ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے کے جو فیصلہ کر لیا ڈٹھ گئے کچھ لوگوں میں وہ قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی وہ ادھر ادھر سوچتے رہتے ہیں کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت توانا ہوتے ہیں کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدایشی طور پر کم دور ہوتے ہیں تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے وہ بھی توانا کی تخلیق ہے اللہ کا بندہ ہے خطاؤں کا ظہور ہو جاتا ہے توبہ کرتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا ظہور ہو جاتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہو لیچھا لیکن حدیث سنیے وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ عَبْدًا عَزْنَوَ زَمْبًا یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے فَقَالَ پھر وہ کہتا ہے رب اے میرے پروردگار اَزْنَبْتُو فَغْفِرُو مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف فرما دے فَقَالَ رَبُّهُ تو پروردگار یہ کہتا ہے اَعْلِمَ عَبْدِ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَقْفِرُ زَمْبْ وَيَاقْلُ بِهِ میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور صدا دے بھی سکتا ہے کیا معنی ہوئے گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کو تو وہ معاف بھی فرما سکتا ہے تب ہی تو وہ اللہ سے معافی کی دلخواست کرنا ہے اس کے اس جاننے کی منیات پر اس کے اس علم کی منیات پر اس کے اس ایمان کی منیات پر فرمایا غفط علی عبدی میں نے اپنے بندے کو معاف کرتا سمہ بکسہ ماشاءاللہ پھر وقت بذنا جتنا کہ اللہ نے چاہا سمہ ازنبہ زمبن پھر اس سے گناہ ہو گیا فقال رب ازنب تو زمبن فقفر پھر کہتا ہے پر بندگار مجھ سے گناہ ہو گیا پھر مجھے معاف فرما دے فقال ربو اللہ فرماتا ہے عالم عبدی اَنَّ لَهُوِ رَبَّنْ يَقْفَرُ زُّمبًا بَيَاقُفْتُ بِهِنُ میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے ایمان باللہ اس کے اندر ہے ابھی تو پکار رہا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے سطا بھی دیا سکتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا سمم مقسم ماشاءاللہ پھر ایک عرصہ گزرہ اس کے بعد سمم اجنبہ زمبن پھر اس نے گناہ کیا قال رب وزنب تو زمبن آخر اس نے کہا پروردگار میں نے تو پھر ہی بار گناہ کر دیا فقفل لی مجھے بخش دے فقال اَعْلِمَ عَبْدِي اَنَّ لَهُ رَبَّنْ يَقْفَرُ زُّمبًا وَيَاقْلُ بِهِ میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رم ہے جسے وہ پکار رہا ہے یوں وہ جانتا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو پکڑ لے اس کے اس علم اس ایمان کی مریاد میں نے اسے معاف کر دیا ایک اور حدیث میں نے چونکہ ہی اس مستگو کے لیے ان احادیث کا تفاہفز کیا ہے یہ تو بہت ہے حدیثیں میں نے ان میں سے کچھ چنی ہے ہمارے بعض وعیز ناسے وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے مرائیوں سے روکتے رہے روکتے رہے نہیں رکتا تو کہیں غصے میں اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے یہ کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ کیجئے اس حدیث سے تم میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں کتنا بات جرم ہے اس کا اندازہ کیجئے یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جندم حضرت جندم رضی اللہ تعالی عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محدثا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا ان رجلاں قالا کہ ایک شخص نے یہ کہا وَاللَّهِ لَا يَقْفِرُ اللَّهُ لِفُنَانِن یہ خدا کی قسم اللہ تعالی فلا شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا وَأَنَّ اللَّهَ تعالیٰ قَالِ اس پر اللہ تعالی نے یہ فرمایا منظر نذیتا اللہ علیہ یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آگیا جو میری طرف سے حکم لگا رہا ہے کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا منظر نذیتا اللہ علیہ اللذیتا اللہ علیہ اَنِّ لَا اُفْرُوا لِفُنَانِن کہ میں فلا شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا قد غفرتو لِفُنَانِن اس کو تو میں نے معاف کر دیا وَأَحَبَدْتُوا عَامَلَا اس شخص کے تمام عمال میں نے ضائع کر دیئے کہ تم نے میرے بندے کو مایوس کیا یہ ہے جنگین کا تو توبہ کی دعوت دیتے رہو توبہ کیلئے لوگوں کو عبدہ کرتے رہو توبہ جو ہے اس کے لئے ترغیب دیتے رہو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اب آخری حدیث سنا رہا ہو یہ تو بہت بھی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ یہ مخاری اور مسکم دونوں میں حضرت عبو سعید الخضری نزی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس کے راوی ہیں حضور نے فرمایا تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل گویا کہ ان کا ذکر ہے اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے ننانوے قتل کیے تھے کہ باپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل قرآن مجید میں آتا ہے اگر ایک انسان کو بھی نا حق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نور انسانی کو قتل کر دیا اس نے ننانوے قتل کیا فَحَلَّهُ مِنْ تَوْمَةٍ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا فَسَعَلَ عَنْ عَلَمِ اَحْلِ الْأَرْضِ تو اس نے پھر سوال کیا لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے فَدُلَّ عَلَى رَاہِبِ تو اسے بتایا گیا فلان راہیب فلان جگہ پر ہے وہ بہت نیک ہے بڑا عالم ہے فَعْتَاهُ وہ اس کے پاس آیا فَقَالَ عَنَّهُ قَتَلَ تِسْعَنَ وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَحَلَّهُ مِنْ تَوْبَةً وہ نے کہا دیکھئے راہیب صاحب میں نے ننانوے انسان قتل کیا اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لئے توبہ کا کوئی امکان ہے فَقَالَ اللَّهُ اس نے کہا نہیں فَقَتَلَهُ اس نے اس کو بھی قتل کر لیا فَقَمَّلَ بِهِمْ لِعْتَن اپنی سینچری مکمل کر لی مطلب منانوے کے بعد ایک ہی قسر تھی اس کو بھی قتل کیا سوپ پورے کر لیا سُمَّا سَعَلَا عَلَمِ عَلِلَرْ پھر اس نے پوچھا کوئی اور کوئی بڑے عالم انسان ہو فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ بِيَتَنَفْسٍ تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں سو انسان ہلاک کر چکا ہوں قتل کر چکا ہوں فَحَلَّهُ مِنْ تَوْبَةِ میرے لئے توبہ کا کوئی امکان ہے فَقَالَ دَعْمُ کہتا کیوں نہیں سو قتل کیے تب بھی کیا توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا ہے عالم یغرذر جب تک کہ وہ گنگو نہیں بجرا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے فرمایا نعم وَمَنْ يَحُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَوْبَةِ تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے توبہ کے دروازہ کھلا ہے لیکن ساتھ ہی کہا انتلِقِ الٰآرزِن قضا وَقضا اب تم ایسے کرو جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ وہاں بس وہاں کا باہن اچھا نہیں ہے معاشرہ اچھا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر قائم نہ رہ سکو تم فرا جگہ چلے جاؤ وہاں اچھے لوگ آباد ہیں ان میں جا کر رہو فَإِنَّا بِهَا وَنَا سَنْ يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں فَابُدِ اللَّهَ مَعَا هُمْ تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی و پرستش کرو وَلَا تَرْجِعْلَى اَرْضِقَ اپنی زمین کے طرف اپنے بطن میں واپس بن جاؤ فَإِنَّهَا عَرْضُ سُوِدْ سَوِدْ وہ بُنی جگہ ہے فَنْتَلَقَ تو وہ چل پڑا ہجرت کر رہا ہے اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا راہب نے بتایا تھا حتیٰ اذا نصفت طریق جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا عَتَاهُ الْمَوت مَا عَتَاهُ فَاخْتَسَمَتْ سِیْهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَظَابِ اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آگئے اس کی جان قبض کرنے کو اور جنت کے بھی آگئے فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے وہ دوں نے کہا مَا جَا تائبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ لَلَّهِ تَعَالَى یہ شخص طوبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف فجرت کر رہا تھا اس لئے اس کی نیت کی منیات پر اب یہ جنتی ہے لہٰذا اس کی روح ہم قفلے ہیں وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَظَابِ اور وہ فجرت عذاب والے فرشتے ہیں وہ کہیں گے انہو لم يعمل خیرا سقف تو ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا آدمی انسانی شکل کے اندر ان فرشتوں نے کہا بھئی ہمارا فیصلہ کرا دو اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے ہیں انہیں حکم بنا لیا کہ تم فاصلہ ناپلو جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا اور یہاں اس کی موت ہو رہی ہے تو کونسا فاصلہ زیادہ ہے جب ناپا کے عمل کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ نے زمین کو حکم دے لیا ایک طرف والی زمین تو سکڑ جا دوسری والی جو ہے تو پھیل جا تاکہ وہ جو جدر جو جا رہا تھا وہ زیادہ قریب ہو جائے بل اس پر اس کے جہاں سے وہ چلا آتا ہو تو اس فیصلے پر پھر جو فرشتے تھے جو کہ رحمت کے فرشتے تھے وہ اس بندے کو لے گئے جنت کے یہ ہے